اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایچی سی کی جانب سے ایجوکیشن ٹیسٹنگ کاؤنسل سرویس کے تحت یو سیٹ کا جو ٹیسٹ ہے اس کی انہوسمنٹ کر دی گئی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی امپورٹنس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ یہ ٹیسٹ کتنا اپورٹنٹ ہے آپ کو اسے اٹینڈ کرنا چاہیے کہ نہیں اٹینڈ کرنا چاہیے کون سے پروگرامز ہیں بیچلر کے لیے انڈر گریجویٹ کے لیے جنہی کے لیے ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے تو اپنے ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اینڈ میں اس کا آن لائن اپلائی کرنے کا مکمل پروسس میں آپ کو ویڈیو میں یہاں پیک کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ اپنے موبائل سے اپنے لیپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے گھر بیٹھ کے خود ہی اسی پروسس کو فالو کریں گے اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ آن لائن اپلائی کر سکیں گے چلان کس طرح سے پیک کرنا ہے جنریٹ کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد آپ کا جو ٹیسٹ کا کرائیٹیریہ ہے ٹیسٹ کا ویڈ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا ہے آپ کا میرٹ کس طرح سے بنتا ہے یہ ساری چیزیں اسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں تو اپنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھ آسکے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایچیسی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اسے اوپن کیا ہوا ہے وہاں پہ اس کا نوٹفیکیشن اور اس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا سب سے پہلے ہم ریجیسٹریشن شیڈول بغیرہ کی بات کر لیتے ہیں اور ٹیسٹریٹ کی بات کر لیتے ہیں تو ریجیسٹریشن آپ کی ہونی ہے دس ماہی دوہزار تیس تک اور اس کے بعد آپ کا جو ٹیسٹ ہون ہے وہ اٹھائیس ماہیس دوہزار تیس کو ہون ہے اس کے بعد جو ایٹی سی ہے ایڈیوکیشن کمیشن ایچی سی کا اس کے تحت آپ اس کا اپلائی کریں گے اپلائی کا پروسس میں آپ کو بالکل اینڈ میں بتاؤں گا اس سے پہلے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں اس کے لیے آپ پہلے سمجھ لیں کہ اس میں کون اپلائی کر سکتا ہے اگر آپ نے انڈر گریجویٹ کے کسی بھی پروگرام میں اپلائی کرنا ہے نیکسٹ تو آپ اس ٹیسٹ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں آپ جی ٹیسٹ دے سکتے ہیں کافی ساری یونیورسٹریز ہیں پاکستان کے اندر جن کے لیے ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے پچھلے سال پنجاب یونیورسٹری جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے اس کے اندر یونیورسٹریز کا جو ٹیسٹ تھا وہ لازمی تھا اس کے بعد تقریباً کوئی پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی یونیورسٹریز کو اگر ہم دیکھیں تو نو سے دس یونیورسٹریز تھیں دوہزار بائیس کے اندر جن کے لیے یونیورسٹریز کا ٹیسٹ لازمی تھا اور کافی ساری یونیورسٹریز ہیں جن میں یہ یونیورسٹریز کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپشنل ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے ایم ڈی کیٹ یا ایم بی بی اس کے لیے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس ٹیسٹ کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایم ڈی کیٹ وغیرہ تو بیسے ہی دینا ہوگا لیکن اس ٹیسٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ہلپ مل جاتی ہے آپ کی پرپریشن اچھی ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے ایم ڈی کیٹ وغیرہ میں اپیئر ہونا ہے تو ابھی آپ اس ٹیسٹ کو بطورے ٹرائی بطورے ٹیسٹ لے سکتے ہیں آپ کی تیاری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی اس سال امید ہے کہ تقریباً بیس سے پچیس یونیورسٹریز یو سیٹ ٹیسٹ کے بیس پر ہی ایڈمیشن کریں گی تو میرے خیال سے آپ کو یہ ٹیسٹ لازمی طور پر لے لینا چاہیے تاکہ آپ یہ نہ ہو کے بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا جو پارٹ ون ہوتا ہے میں آپ کو اس کی جو مکمل ترتیب ہے پہلے میں آپ کو اس کی جو کٹ اگریز ہوتی ہیں وہ کٹ اگریز میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں ایڈوٹائزمنٹ کے طرح آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے اس کے اندر اگر آپ کی ایف 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 اگرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے گریڈ ٹویلو یا ایکوئیلنٹ تو آپ اس میں اپیر ہو سکتے ہیں اگر آپ فائنل ریزالٹ کا اویٹ کر رہے ہیں تو بھی آپ اس میں اپیر ہو سکتے ہیں اس کے بعد اس کے جو ورین ہوتے ہیں یو سیٹ ای یو سیٹ ایم یو سیٹ ای یو سیٹ سی ایس یو سیٹ جی ایس یو سیٹ کوم تو انہوں کو ہم دیکھ لیتی ہیں یہ کس رنگی کٹ اگری ہوتی ہے یو سیٹ ایسے مرارت ہے پری انجینیرنگ اس کے بعد یو سیٹ ایم میں پری میڈیکل یو سیٹ ایم میں کمپیوٹر سائنسز یو سیٹ جی ایس میں جنرل سائنس اور یو سیٹ کوم کے اندر کامرس ہوتا ہے اس کا جو ٹیسٹ کا پیٹرن ہوتا ہے اور اس کا جو میریٹ کا کریٹیریہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں اس کے لیے میں نے ایچی سی کا جو ویٹس فارمولا ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے اس کے اندر اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں انٹر گریجویٹ سٹڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ یو سیٹ ای آپ کی بارہ یہ کولیفیکیشن کے ساتھ پری انجینئرنگ تو اس میں جو آپ کا نمبر آف ٹیسٹ آئٹم ہوتے ہیں سیونٹی فائیو ایم سی کیوز کا ٹائم آلاوڈ ہوتا ہے آپ کا ہنڈرڈ منٹس وربل ریزننگ اینالوگ سنانمز اٹرنمز اس کے بعد سینٹنس کمپلیشن کمپریانشن کوانٹیٹیو ریزننگ اس کے بعد الگیبرہ فنکشن جیومیٹری فیزیکس کمیسٹری میتیمیٹکس ٹھیک ہے تو یہ آگے اس کی ایم سی کیوز کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے انہیں اگر ہم اے پارٹ میں دیکھیں وربل ریزننگ میں ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں اینالوگ سنانمز اٹرنمز سنٹنس کمپلیشن کمپریانشن پانچ نمبر چار چھے پانچ پل ترتیب اسی طرح کوانٹیٹیٹیٹیو ریزننگ ٹوٹل 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 یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں یہ میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا اس کا پارٹ ٹو جو ہوتا ہے اس کا ٹائم آلاوڈ ٹوٹی منٹس ہوتا ہے اس کے اندر پچیس مارکس ہوتے ہیں آرگومنٹ بیسٹ ایسے رائٹنگ سکیلز ہے وان آوٹ آف تری ٹھیک ہے انگلیش یا اردو کے اندر پندرہ مارکس کا اس کے بعد نیرےٹیو بیسٹ ایسے رائٹنگ ہے سکیل وان آوٹ آف تری انگلیش یا اردو میں دس مارکس کا یہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پری میڈیکل کے اندر تو اس کا پارٹ ون ہوتا ہے سیونٹی فائی ایم سی کیوز ہندیڈ منٹس کے اندر یہ بھی سیم ہے وربل ریزننگ کے اندر ٹوئنٹی مارکس بلکل اسی طرح سے کوانٹیٹیٹیو ریزننگ کے اندر ٹوئنٹی فائی یہ بھی بلکل سیم ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ فیزیکس کمیسٹری اور بیو آ جائے گا وہاں پہ ماتیمیٹکس ہے یہاں پہ بیو آ جائے گا پارٹ ٹو کے اندر بلکل سیم ہے آپ کا ایزی رائٹنگ ہے پندرہ اور ایزی رائٹنگ ہے بعد کونٹیٹیو ریزننگ اگر ہم دیکھیں پچیس امسی کیوز ہیں آپ کے بلکل سیم اس کے بعد اس میں آپ کی اسلامیات یہاں ایتھکس نان مسلم کے لیے پارک سٹیڈی اور جنرل نالج دس دس امسی کیوز یہاں سے آتے ہیں اور اس کے اندر پارٹ ٹو میں آپ کا آرگومنٹ بیسٹ ہوگا پندرہ منٹ کا ایسے اور نیریٹیو بیسٹ ہوگا دس دس مارکس کا آپ کا ایسے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کمپیوٹر سائنس کے اندر تو اس میں آپ کا جو فاسٹ پارٹ ہے بلکل سیم ہے سیونٹی فائیو ایم سی کیوز ہیں ہندرڈ منٹ کے اندر وربل ریزننگ ٹوئنٹی کا کونٹیٹیو ریزننگ ٹوئنٹی فائیو کا اس کے بعد آپ کا فیزیکس کمپیوٹر سائنس فیزیکس میں آپ کے آٹھ ایم سی کیوز ہوں گے کمپیوٹر سائنس میں چودہ اور میٹھمیٹکس میں آٹھ ایم سی کیوز ہوں گے پارٹو کے اندر بلکل سیم ہے آرگومنٹ بیس پندرہ نمبر کا اور نیریٹیو بیس دس نمبر کا پانچوے نمبر میں ہمارے پاس جنرل سائنس ہے اس کے اندر بلکل سیم ہے سیونٹی فائیو ایم سی کیوز ہندرڈ منٹس کے اندر وربل ریزننگ ٹوئنٹی مارکس کا بلکل وہی پیٹرن کوانٹیٹیو ریزننگ ٹوئنٹی فائیو وہی ہے اس کے بعد میٹھمیٹکس دس ایم سی کیوز سٹیٹکس دس ایم سی کیوز اکنومکس دس ایم سی کیوز پارٹو میں آپ کا آرگومنٹ بیس پندرہ مارکس کا اور نیریٹیو بیس دس مارکس کا اس کے بعد ہمارا جو کامرس ہے فائنلی اس کے اندر پارٹ ون میں سیونٹی فائیو ایم سی کیوز انڈرڈ منٹس میں وربل ریزننگ ٹوئنٹی ایم سی کیوز اسی پیٹرن کے ساتھ کوانٹیٹیو ریزننگ ٹوئنٹی فائیو ایم سی کیوز اسی پیٹرن کے ساتھ اس کے بعد اکاونٹنگ ہے ہمارے پاس اکاونٹنگ کے اندر ہمارے پاس دس ایم سی کیوز ہیں کامرس میں دس ایم سی کیوز ہیں اور اکنومکس میں دس ایم سی کیوز ہیں اس کے بعد آرگومنٹ بیس ایسے رائٹنگ ہے 1 out of 3 15 مارکس کا نیریٹیو بیسٹ ایسے ہے 10 مارکس کا تو یہ آپ کا کرائیٹیریا ہوتا ہے ٹیسٹ کا کہ آپ نے ٹیسٹ کی جو پریپریشن ہے وہ کس فارمولے کے طاعت کرنی ہے تو آپ کا جو بھی اس میں سے ٹیسٹ کا ٹائٹل ہے آپ نے اسی حساب سے اس کو مند نظر رکھتے ہوئے آپ نے پریپریشن کر لینی ہے میں نے میں اسے اس کا لنک دسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا آپ نے اس کو اپنے پاس سیو کر لینا ہے اور اسی فارمیشن کے طاعت آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے اپنا جو ایڈوٹائزمنٹ ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں پرپوز ٹو ٹیسٹ شیڈول ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دس میں دوہزار تیس تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اٹھائیس میں دوہزار تیس کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ تر یونیورسٹیز میں کمپلسٹری ہوگا تو آپ کو یہ ٹین لازمی کرنا چاہیے اس کے بعد ایڈی سی ڈاٹ اچی سی ڈاٹ جو ایڈاٹ پی کے سے ہم اس پر آن لائن اپلائی کریں گے سترہ سو پچاس روپے اس کا چلانہ ہے وہ آپ آن لائن بینکنگ کے طرح پے کر سکتے ہیں میں آپ کو اپلائی کرنے کا مکمل پروسس سمجھا رہے تھا ہوں آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اس کے لئے ہم ایڈی سی کی ویب سائٹ کو اوپن کر لیتے ہیں اگر آپ کا یہاں پہ پہلے سے کوئی بھی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے اسی اکاؤنٹ کو لاجن کر لینا ہے اپنا ٹیسٹ لیک کر لینا ہے اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو آپ نے یہاں سے سائن اپ کا اپشن یوز کرنا ہے سائن اپ کے طرح اپنے نیو ایکاؤنٹ بنا لینا ہے فاسٹ نیم لاسٹ نیم جن کا سنگل نیم ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا کریں فاسٹ نیم لاسٹ نیم جہاں پہ کمپنسری ہوتا ہے تو اس میں وہ فاسٹ نیم اپنا نیم لکھیں گے لاسٹ میں وہ ڈاٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں چیک ہے تو اس کے پاس نیشنیلٹی سلیک کرنی ہے سین ایسی لکھنا ہے اپنا ایک پاسورڈ آپ نے جنریٹ کرنا ہے اسی کو کنفرم کرنا ہے اس کے بعد کنٹری اپنا فون نمبر اور اس کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے اس میں پوٹ کرنا ہے اور دن آپ نے سائن اپ کریں گے جیسی آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کے پاس ای میل اور ایس ایم ایس میں ویریفیکشن کوڈ آئے گا وہ نیچے اپنے کوڈ یہاں پہ پوٹ کرنا ہے دن آپ کا یوں سائن اپ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ایک آئی ڈی کارڈ اور اپنا پاسورڈ دینا ہے فارگٹ پاسورڈ کی سولت بھی موجود ہے آپ فارگٹ پاسورڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا پاسورڈ بھول چکے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے ایک ایک آئی ڈی کارڈ کو سائن این کر لیتا ہوں میرے پاس کافی سارے ایک آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں جو میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بنے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے جابز کاؤنٹر پہ چیک کرنا ہے اپنی ویڈیو کے نیچے دیکھیں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اور اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں بیل نوٹفیکیشن کو بھی آن رکھیں تاکہ اس کی جو دیگر اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس کی جو پریپریشن ہے اس کے مطالق بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے آپ کو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اسی کے ساتھ ہی جو آئر ایڈوکیشن میں مطلب جنہوں نے ایمفل وغیرہ کرنا ہے ان کے لیے یہاں پہ اچیسی ایئر ٹیسٹ ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ایئر ٹیسٹ کے اندر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایمفل پیٹی وغیرہ میں ایڈمیشن لینا ہے یا آپ نے ایمفل وغیرہ کے لیے اس کالرشپ لینا ہے دیگر جابز کی اپڈیٹ ایڈمیشن وغیرہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ساری کی ساری ویڈیوز ہم ڈیلی اپڈیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو سبکرائب ضرور کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں سے سائن ان کرتا ہوں آگے کا پروسس آپ کو سمجھا رہیتا ہوں سائن ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا آپ نے یہاں سے اچی سی اپٹیٹوڈ ہیٹ ہے یہاں پہ انڈر گریجویٹ سٹیڈی ایڈمیشن ٹیسٹ یو سیٹ ہے آپ نے یو سیٹ میں اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اس کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک سپیشل ایکویلنٹ اگزامنیشن لائے کے لیے بھی چل رہا ہے اس کی بھی لاسٹ دیٹ دس مہی ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو سلیک کر لینا ہے اس میں آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن ایڈ کرنی ہے یہاں سے آپ اپنی پکچر اپڈیٹ کریں گے پکچر آپ کی کوشش کریں کہ لیس دن تلٹی کے بھی ہو بلیو یا وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو آپ نے اس کو اپلوڈ کر لینا ہے دن آپ نے یہاں سے پیٹل سلیک کرنا ہے میسٹر ڈاکٹر میس سوست نیم میڈل نیم کو چھوڑ دینا ہے لاسٹ نیم اس کے بعد آپ نے یہاں سے جنڈر سلیک کرنا ہے بائیو گرافی کل انفارمیشن ڈیٹ آف برت یا اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے دن آپ نے فادر انفارمیشن فادر نیم اور فادر سی ای ای سی نمبر اس کے بعد پوستل اڈریس آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے میلنگ کنٹری سی ٹی ایڈریس اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیشنل ایڈیٹی کارڈ کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ کی آ جائیں گی دن آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ پیج پہ آپ کی اپلیکیشن فارم ہے یہاں سے آپ نے اپنا ٹیسٹ لیک کرنا ہے یہاں پہ یوں سیٹ ہے ڈیسیپلن جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھے جی بی ایس پی ٹیسٹ پری انجینئرنگ پری میڈیکل آرٹس انڈ یومنیٹیز کمپیوٹر سائنس کامرس جنرل سائنس ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے جس میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اس کو سلیک کر لیں اس کے بعد یہاں پہ ٹیسٹ سنٹر ہیں گلگیت اسلامباد کراچی لاہور مزفراباد پشاور کوئٹا جو بھی سنٹر آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ نے اس سنٹر کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا چلان فارم ہے یہ چلان فارم آپ نے اس بٹن سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ میں کوئی پریشانی کا سامنا ہو اگر آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں آئی ڈیم انسٹال ہے تو آپ نے اس کو پاؤز کر لینا ہے روک لینا ہے دن آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آئی ڈیم نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی جی سٹیٹ کو آپ نے یہ چلان پے کیا ہے اور یہاں پہ چلان نمبر یہ آپ کے چلان جو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے اوپر لکھا ہوگا اس کے بعد آپ نے اپنی ایڈوکیشنل انفرامیشن یہاں پہ پوٹ کرنی ہے ایف ایسی کی یہاں پہ اس کو میں اوپن کر کے دکھا رہتا ہوں اس کے بعد کنٹری ہے بورڈ یونیورسٹی کا نیم ہے اس میں سیٹی نیم ہے پروگرام ڈگری نیم پاسنگ یئر ٹوٹل مارکس اور اپٹین مارکس ٹھیک ہے اگر آپ ویٹنگ ریزلٹ والے ہیں تو آپ نے فسٹر کے ٹوٹل مارکس اور اپٹین مارکس لکھنے ہیں درہا آپ نے سیو ایڈوکیشن اور اس کے بعد اینڈ میں آپ نے جو چلان فارم کی رسید آپ کو بینک سے واپس ملے گی اس کو آپ نے پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے یہاں سے یہ سامیٹ ہو جائے گی سامیٹ ہونے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ٹوٹل اپلیکیشن سیوڈ اپلیکیشن سامیٹڈ اپلیکیشن رول امبر سلپ آپ کی رول امبر سلپ یہیں پہ آ جائے گی اگزام سے تقریباً ویڈن ویک آپ نے یہاں پہ چیک کر لینا ہے آپ کی رول امبر سلپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا اپشن موجود ہوگا تو آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ٹیسٹ دی دینا ہے امید ہے کہ آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل سمجھ آگی ہوں گی ٹیسٹ پیٹرن آپ کا جو ٹیسٹ کا کریٹیریہ ہے اس کے بعد آپ کو جو ڈیٹس ہیں وہ بھی میں نے بتا دی ہیں اس کے بعد آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا مکمل پراسس بھی سمجھا دی ہے چلان ڈاؤن لوڈ کرنے کا رول امبر سلپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا تو امید ہے کہ ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی اگر کوئی مسئلہ آپ کو آتا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ میری ویڈیو کے کومنٹ باکس میں آپ نے کومنٹ کرنا ہے میں آپ کو وہاں پر گائیڈ کر دوں گا اور اگر کوئی زیادہ پرابلم ہوگا تو اس کے لئے میں الگ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا اور اگر ابھی تک آپ نے جابز کاؤنٹر کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو ان کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید کارمت ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں آپ اپ ڈیٹ رہ سکیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ